یہ آپ سورج دیکھ رہے ہیں سورج اب بھی جب گرمیوں کا وقت آتا ہے نا تو گرمی کی اتنی شدت ہوتی ہے اس سورج کی اتنی تپش ہوتی ہے کہ گرمیوں میں اگر بارہ ایک دو کا ٹائم ہونا تو تپتی جید پہ پاؤں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے تو جب روزہ محشر کا دن ہوگا تب یہ ابھی سورج کی پشت ہے اور اسے سیدھا کر دیا جائے گا اور سوا نیزے پہ آئے گا تو پھر تو زمین بھی پیتل کی ہو جائے گی وہاں تو چلنا بھی بڑا دشوار ہے اور پھر جب انسان کا حساب ہو جائے گا اور پھر اپنے اپنے عمال کے مطابق کوئی جنت میں جائے گا کوئی جہنم میں جائے گا تو پھر جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کے مطلق فرماتے ہیں کہ انہیں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی اور وہ جوتیاں پہنتے ان کا سارا دماغ کھولتا ہوا باہر آ جائے گا اور وہ سمجھے گے کہ شاید ہمیں سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے تو کیا تو اس عذاب سے بچنے کے لئے مجھے فدیہ کر دے گا وہ فوراں سے عرض کرے گا کہ جی آب آریت اللہ اگر میں ساری روح زمین کا مالک بن جاؤں تو میں یہ ساری کی ساری اس جوتی سے بچنے کے لئے آگ کی جوتیوں سے بچنے کے لئے فدیہ کر دوں گا کہ رب فرمائے گا کہ تجھے میں نے اس سے بہت آسان کام بولا تھا جب تو پشت آدم میں تھا تو میں نے بولا تھا کہ کفر نہ کرنا نہ فرمانی نہ کرنا سرکشی نہ کرنا مگر تو سرکش رہا تو گناہ کرتا رہا پھر جہنم کی آگ کو برکایا جائے گا اتنا برکایا جائے گا کہ ایک ہزار سال تک آگ برکائی جائے گی اتنی برکائی جائے گی کہ آگ سرخ ہو جائے پھر ایک ہزار سال تک برکائی جائے گی اتنی برکائی جائے گی کہ آگ سرخ سے سفید ہو جائے پھر ایک ہزار سال تک کسی آگ کو برکایا جائے گا اتنا برکایا جائے گا کہ سفید سے سیاہ ہو جائے اب اتنی سیاہ ہو جائے گی کہ روشنی کا نام و نشان نہیں ہوگا کہ اگر آپ یوں اپنا ہاتھ کر کے بھی دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو دکھائی نہیں دے گا روشنی کا نام و نشان تک نہیں ہوگا اور پھر اللہ جانے اتنے اتنے بڑے ازدہا ساپ اور بچھو کاتیں گے کہ جن کی ایک مرتبہ ڈسنے کی شدت ایک ایک ہزار برس تک رہے گی اس کی سوزش اور بیچینی ایک ہزار برس تک جیسے ہی تھوڑا حرام ہوگا پھر وہ آ کے کات لیں گے اور پھر فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایسی ایسی وادیاں ہیں کہ جن سے جہنم بھی روزانہ ستر مرتبہ ہیں اس سے زائد مرتبہ پناہ مانگتی ہے اللہ اکبر اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور پھر فرماتے ہیں کہ اس میں اتنی گہری ہوگی اتنی گہری ہوگی کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر دیکھئے اگر آپ کو اوپر سے کوئی چیز نیچے پھینکے نہ تو جتنی مرضی ہائٹ ہو اگر جتنی ہلکی چیز ہوگی وہ اتنی دیر لگائے گی نیچے پہنچنے میں جتنی وزنی چیز ہوگی کیونکہ یہ نیچے گریوٹی ہے جو گریوٹی فورس کھینچے کی تو وہ اتنی ہی جلدی نیچے آ جاتی ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر پتھر کی چٹان کو دوزخ کے کنارے سے پھینکا جائے تو اسے ستر برس لگ جائیں گے پھر بھی جہنم کی تہہ تک نہیں پہنچے گی اتنی گہری ہے حالانکہ اگر آسمان سے ایک سر کے مانی نسیسہ پھینکا جائے نسیسے کا گولہ تو وہ بھی صبح پھینکا جائے تو شام تک شام سے پہلے پہلے وہ زمین پہ آ جائے گا رات ہونے سے پہلے پہلے حالانکہ یہ پانس سو برس کی راہ ہے تو وہ آپ اندازہ لگائے کہ وہ جہنم کتنی گہری ہوگے جس سے جہنم میں کچھ وادیاں بھی ایسی ہیں کہ کتنی اتنی خوف نہ جن سے جہنم ستر یا ستر سے زائد مرتبہ پناہ مانگتے کہ انہیں مجھ سے نکال لو وہاں جب جایا جائے گا تو وہ اپنے اپنے عمال پہ ہوگا جیسے جیسے تمہارے عمال ہوں گے ویسے ویسے تمہیں سزا ہوگی تو اس عذاب سے توبہ کیا کرو آج ہم یہ سرکشی کرتے پھٹتے ہیں پھر فرماتے ہیں پینے کو اتنا خالتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ جیسے ہی وہ چہرے کے قریب کریں گے اس کی شدت سے اس کی تپج سے چہرے کی ساری خال چہرے سے بے کر اتر کر تو وہ پانی کے بول میں گر جائے گی اور پھر وہ خالتا ہوا پانی سر پر ڈالا جائے گا اللہ اکبر اور ایک شانے سے دوسرے شانے کا فاصلہ اتنا ہوگا اتنا برا وجود ہو جائے گا کہ ایک کندے سے دوسرے کندے پر جانے کے لیے اگر کوئی گورہ تین دن مسلسل دورتا رہے تو تین دن لگے گے ایک شانے سے دوسرے شانے پر جانے کے لیے اتنا برا وجود ہو جائے گے جتنا برا وجود ہوگا اتنا ہی عذاب اور اتنی ہی شدت زیادہ محسوس ہوگی اور پھر جو پانی پیے گا گرم کھولتا پانی پیتے ہی جسم کی ساری آنتیں کٹ کر تو پاؤںوں کے رستے سے جس طرح شورہ ہوتا ہے اس طرح بہ کر پاہن آ جائیں گی اور پھر جہنمیوں کو وہ پیپ پلائی جائے گی جو ان کے بدن سے بہے گی اور اس پیپ کی اتنی بدبو ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کی وہ پیپ جو پلائی جانی ہے وہ زمین پر لا کے رکھ دی جائے تو اس کی بدبو سے جتنے جاندار ہیں سب کے سب پھوت ہو جائے اتنی بدبودار وہ پیپ پلائی جائے گی تو اللہ کے عذاب سے ڈرو ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لو اللہ سے معافی مانگ لو جہنم میں اتنے وہ دروگا اتنا خوفناک ہوگا کہ اگر اسے دنیا میں لا کے رکھ دیا جائے تو دنیا تمام دنیا والے اس کی حیبت سے فوت ہو جائیں گے وہیں مار جائیں گے پھر قسم اٹھا کر فرمایا کہ جس زنجیر سے جہنمیوں کو باندھا جائے گا اگر وہ کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو دنیا کے تمام پہاڑ کامپنا شروع ہو جائیں کہ انہیں قرار نہ آئے گا بے چین ہو جائیں گے یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر دن سجائیں اور پھر جو جہنمی ہوں گے وہ پھر ایک ہزار سال تک حضرت مالی کو پکارتے رہیں گے جو جہنم کا دروگا ہے اس کا نام ہے حضرت مالی علیہ السلام اسے پکاریں گے تو مالی کے ایک ہزار سال بعد جواب دے گا کہ کیا کہتے ہو تو وہ کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں موت دے دے ہمارا قصہ تمام کر دے تو پھر حضرت مالی کہیں گے کہ مجھے کیا کہتے ہو جس کی نافرمانی کرتے رہے اسے پکارو پھر ایک ہزار سال تک اللہ کو اللہ کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے ایک ہزار سال بعد اللہ پاک فرمائے گا کہ دور ہو جاؤ جہنم میں پرے رہو مجھے کیا کہتے ہو جب میں نے تجھے بولا تھا میری نافرمانی نہ کرنا تب تُو نے مانی میری بات تو پھر وہ ناومید ہو جائیں گے پھر جہنم میں وہ جو ان کے قد کے برابر صندوق لائے جائیں گے اور ان میں آگ برکائی جائے گی پھر اسے اس صندوق میں ڈال دیا جائے گا پھر اس صندوق کو آگ کا کفل تالہ لگا دیا جائے گا پھر ایک اور صندوق لائے جائے گا پھر اس صندوق میں بھی آگ برکائی جائے گی پھر اس صندوق کو اس صندوق میں رکھ کے پھر دونوں صندوقوں کے درمیان آگ برکائی جائے گی پھر اس صندوق کو بھی کفل لگا دیا جائے گا آگ کا تالہ لگا دیا جائے گا پھر ایک اور صندوق لایا جائے گا پھر اس صندوق میں بھی اسے بھی وہ آگ کا کفر لگا دیا جائے گا تو پھر وہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو جہنم سے ڈرو اور اتنی اتنی خوفناک شکلیں مہاں ہوں گی کہ یہ جو ہونٹ ہے نیچے والا یہ لٹک کے زیرے نہ پھا جائے گا اور اوپر والا ہونٹ سکر کے یہ سر کے درمیان میں یہاں سینٹر پہ آ جائے گا اور زبان لٹک دی ہوگی اتنی لٹکے گی اتنی لٹکے گی کہ پاؤں میں روندتی دو دو کوس تک لٹک دی ہوگی پاؤں میں روندتی ہوگی اور سارے روندتے ہوئے اس سے زبان کو جائے گی یہ جو زبان سے تم لوگوں کے دل دکھاتے ہو نا یہ جو تیر چلاتے ہو یہ جو تلوار چلاتے ہو اپنی زبان سے تو یہ پھر روندتی ہوئی وہاں جائے گی اور آنکھیں اتنی اتنی بڑی ہو جائیں گی اور پھر اتنا عذاب ہوگا پھر تم اتنا روگے اتنا روگے کہ آنکھوں سے آنسوں کی جگہ پھر خون آنا شروع ہو جائے گا اور اتنا خون بہے گا اتنا خون بہے گا کہ اگر اس میں کشتیاں چلانا چاہو تو کشتیاں چالے جائے اور پھر یہ خون بے بے کے تمہارے چہرے پر گرے خندقوں کی ماند گرے پر جائیں گے اور اللہ کیوں سے زب سے ڈرو آج تو تم سرکشی میں مہب رہتے ہو آج تو تمہیں گناہ میں سکون ملتا ہے پھر وہاں وقت نہیں ملے گا وہاں توبہ کرتے رہو گے وہاں توبہ نہیں قبول ہوگی ابھی وقت ہے بھی توبہ کر دو اللہ سے معافی مانگ لو ہاتھ جوڑ کے اللہ سے معافی مانگ لو اللہ معاف فرمانے والا ہے اللہ برا غفور کریم رحیم ذات ہے اللہ سے معافی مانگ لو تو بچ جاؤ گے ورنہ وہاں انجام بہت برا ہے وہاں حال بہت برا ہوگا وہاں تجھے کوئی بچانا پائے گا